لیکن سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبر کا رکھ کرتے ہیں یوکرین پر روس کے حملے کے آج سو دن پورے سو دن بعد بھی لوہانسک میں قبضے کی جنگ جاری سیوروڈونسک کو روس کی سینہ نے چاروں طرف سے گھیرا سیوروڈونسک میں یوکرین کی مشکلیں بڑھیں سیوروڈونسک نے کہا علاقے میں سب سے کٹھن دور جاری یہ جیڈلی ہنڈرڈ اب ذرا دیکھئے کہ اس جیڈلی ہنڈرڈ میں وہ کون سے اہم پڑاؤ ہیں جو اس دوران دنیا نے دیکھے اور کیا یہاں جو ایکشن اس دوران لیا گیا جو ریاکشنز اس کے دیکھنے کو ملے اور بعد میں اس کے ریمیفیکیشنز اس کا جو فال آؤٹ دیکھنے کو ملا وہ ابھی تک کیا دکھا رہا ہے کیا سمری ہے اور اس سے آگے کی طرف کیا سمگردرشتی ملتی ہے اس پر ہم باتچیت کرنے کے کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ انفومیشن آپ کے سامنے یہ ایکشن ریاکشن ویواد یہ تیس دن تیس دن اور چالیس دن کے وقفے میں اگر آپ اس کو بانٹ لیں تو یہ سو پورا ہوتا ہے اور اس دوران کیا دیکھنے کو ملا سب سے پہلے دیکھئے یہ اہم تاریخ یہ اہم تاریخیں کیا دکھاتی ہیں چوبیس فروری جب یوکرین میں روس نے سپیشل ملٹری آپریشن کا اعلان کیا اس کے بعد اگلی اہم تاریخ کون سی رہی اگلی اہم تاریخ رہی چوبیس فروری کے بعد ایک دن کوئی وشیش بات دکھائی نہیں دی لیکن اگلے دن پچیس تاریخ کو بڑے سینکشنز کا اعلان پسچیمی ریچوں کی طرف سے کیا گیا ہوای جو ایریاز ہیں ان کو سیل کر دیا گیا روس کے لیے اور یہاں سے کہا گیا کہ اب کٹھن پردیبند لگائے جائیں گے ستائیس تاریخ چوبیس تاریخ کو اس سے پہلے روس کی فوج نے کیو کو گھیر لیا تھا فوراں ہی کیو گھیرا گیا تھا ستائیس تاریخ کو روس نے اپنی ڈیٹرنس فورسز کو الیٹ پر رہنے کے لیے کہہ دیا تھا اٹھائیس فروری کو کیو کے ہوسٹو میل اے پورٹ پر قبضہ کر لیا گیا تھا اور ایک مارچ پورٹ سٹی مریو پول کو گھیرا گیا تھا دو مارچ کو خیرسون پر روسی فوج کا قبضہ دو مارچ کو گھیرا لیا گیا تھا خیرسون پانچ مارچ ایرپن ندی پر مکھے پول کو تباہ کر کے فلٹ سیچویشن کریئٹ کی گئی تھی تاکہ اور اندر روسی سے نائے نہ آ سکیں گیارہ مارچ کیو سمیت پورے یوکرین پر بمباری سولہ مارچ مریو پول میں تیٹر پر ہوایی حملہ ہوا بائیس مارچ ریفیوجیوں کی سنکھیا بڑھ کر پیتیس لاک کے پار جو کی اب تک ستر لاک کے پار بتائی جا رہی ہے اور روس کے حملے شروع ہوتے ہی پسچمی دیش حرکت میں آئے اب دیکھئے کیا کیا ہوا روس پر ایک کے بعد ایک کئی پردیبند لگتے گئے یوکرین کی فوج نے ڈٹ کر روس کا سامنا کیا کیو پر قبضے کا روس کا سپنا فلال ادھورہ ہی رہ گیا روس کی سینہ کیو سے پیچھے ہٹی اور بعد میں اس نے اپنے فوکس ایریاز کو ریکیلیبریٹ کرنا شروع کیا آج ہم اس پر بات چیت کریں گے کہ یہاں تیس دن تیس دن اور چالیس دنوں کے حساب سے کب کب کیا کیا مہا تو پونڈ رہا کیونکہ تیس دن کا پہلا وقت دکھائی دیتا ہے جب سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا یوکرین اس کے بعد کے تیس دن دکھائی دیتے ہیں جب ایک طریقے سے ریسٹنس دیا یوکرین نے اور بعد کے چالیس دنوں میں کئی بار یوکرین کی طرف سے جیتنے کی جیت لینے کی باتیں بھی ہوئیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر